اسلام علیکم کوکیویں سیما خان آج ہم بہت ہی مزیدار بیگن مسالہ کی ریسپی شیئر کریں گے یہ کھانے میں بہت ہی مزید کے لگتے ہیں بہت ہی آسانی سے بن جاتے ہیں اس کا ٹیسٹ ہیدر آبادی بیگن سے ملتا جلتا رہتا ہے لیکن اسے ہم نے آج مہرسٹن اسٹائل میں بنا کے تیار کیا ہے ریسپی کو فل ووچ کریے گا چینل کو جنہوں نے ابھی تک نہیں سبسکرائب کیا ہے ان سے ریکویسٹر چینل کو سبسکرائب کر لیں میری آسان سی ریسپی جاننے کے لیے ریسپی بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ہم نے پانسو گرام بیگن لے لیے یہ ہرے اور ہلکے جامنی کلر کے ہوتے ہیں اس کا ٹیسٹ کھانے میں بہت ہی مزید کا ہوتا ہے آپ اسی بیگن کا استعمال کریے گا اب بیگن کو ہم چار تکڑے کٹ لے گے اور اچھی طریقے سے چیک کر لے گے کہ اندر بیگن خراب تو نہیں ہے اسے پانی میں کٹ کے ڈالی گا میں تو بیگن کالے پڑ جائے گے اسی طریقے سے ہم نے سارے بیگن کو کٹ لیا ہے اب گیس پہ ہم نے ایک پین رکھ دیا اس میں آدھا کب ہم نے مسٹرڈ آئل دال دیا اس ریسپی کو ہم نے مسٹرڈ آئل میں تیار کیا ہے آپ ریفائن آئل میں بھی سے تیار کر سکتے ہیں اب اس میں ہم نے بیگن کو فرائے کر لے آئل اچھی طریقے سے گرم ہو گیا ہے تو اس میں ہم نے بیگن ڈال دیا ہے بیگن کو ہمیں میڈیم آج پہ اچھی طریقے سے فرائے کرنا ہے کہ بیگن ہلکے سے گل جائے بہت زیادہ نہیں گلانا ہے اب اسے بیگن کو ہم نے فرائے کر لیا ہے چار سے پانچ منٹ تک میڈیم فلم پہ اور اسے ہم نے نکال لیا ہے اب سیم پین میں ہم نے ایک چوتھائی کپ آئل اور ڈال دیا جب اچھی طریقے سے گرم ہو گیا تو اس میں ون ٹی سپون زیرہ ہم نے ڈال دیا ہے آٹھ سے دس کڑی پتہ ڈال دیں آپ اب اس میں ہم نے تین میڈیم سائز کی پیاز کو بہت باریک چوب کر لیا ہے اسے ڈال دے گے پیاز کو ہمیں گلابی کلر ہونے تک فرائی کرنا ہے احتیاط رکھے گا پیاز جلنے نہ پھائے جب تک پیاز ہمارا فرائی ہو رہا ہے ہم ایک پیسٹ بنا کے تیار کریں کہ جس کے لیے ہم نے تین ٹی بل سپون مونگ فلی لے لی تھی سہلکا سا روشٹ کر کے اس کا چھلکہ اتار لیا ہے اور دو ٹی بل سپون ہم نے ناریل کا بھرادہ لے لیا کھوپرے کا اسے ہم نے تھوڑا سا پانی ڈال کے پیس لیا ہے اب پیاز ہمارا ہلکا گولڈن کلر کا اچھی طریقے سے ہو گیا ہے تو اس میں ہم نے دو ٹی سپون بھر کے ادرک لسن کا پیسٹ ڈال دینا ہے پیاز کو ہلکا گولڈن کلر آنے پہ ہی آپ ادرک لسن کا پیسٹ ڈالیے گا اب اس میں ہم نے تین ٹی سپون کی پیوری ڈال دی ہے اب ٹی سپون کو ہم اچھی طریقے سے پکائے گے اب اس میں کچھ سوکھے مسالے ڈالے گے گیس کی آج کو آپ دھیما کر دیں اس میں ون ٹی سپون لال میچی کا پاورڈر ڈال دیا ہے اب اس میں ہم نے دو ٹی سپون دھنیا پاورڈر ڈال دیا ہے اور ہاف ٹی سپون ہلڈی پاورڈر ہم نے چائے کے چمچ سے اسے ناپ کے ڈالا ہے ون ٹی سپون ہم نے نمک ڈال دیا نمک آپ نے ٹیسٹ کے حساب سے رکھے گا اب مسالوں کو ہم میڈیم فلیم پہ اچھی طریقے سے بھونے گے جب تک آئل اچھی طریقے سے نظر نہیں آ جاتا مسالہ اچھی طریقے سے بھون چکا ہے مسالوں کا کچھا پندور ہو گیا ہے تو اس میں ہم نے مونفلی کا جو پیسٹ تیار کیا تھا اسے ڈال دے گے اگر آپ کے پاس ناریل کا برادہ نہیں ہے تو آپ سوکھے ناریل کو قدو کس کر کے اسے پیسٹ لے بہت ہی اچھا ٹیسٹ مونفلی کا اور ناریل کا اس میں آتا ہے اب مسالوں کو ہم نے اچھی طریقے سے مونفلی کا پیسٹ دالنے کے بعد بھون لیا ہے اچھی طریقے سے تو اس میں فرائی کیوئے بیگن کو ڈال دینا ہے بیگن کو اچھی طریقے سے مکس کر لے گیس کی آج کو دھیما کر دے تاکہ مسالے جن لے نہ پائے کیونکہ مونفلی بہت جلدی نیچے سے پکڑنے لگتی ہے اب اس میں ہم نے ایک کپ پانی ڈال دینا یہ بیگن مسالہ تھوڑا لٹ پٹہ بن کے تیار ہوتا ہے اسے بہت پتلا مت بنائیے گا ہم نے اس میں ایک کپ پانی ڈال دیا ہے اور ون ٹیسپون گرم مسالہ ڈال دیا ہے یہ گھر کا گرم مسالہ سب کو اچھی طریقے سے مکس کرنے کے بعد ہمیں گریوی ابھی بھی تھوڑی سی گاڑ ہی لگ رہی ہے تو اس میں ہم نے آدھا کپ پانی اور ڈال دیا ہے اب آدھا کپ پانی ڈال کے اسے ہم نے دو سے تین منٹ کے لیے تیز آج پہ پکانا ہے جب گریوی پکنے لگے تو اسے آج کو ہمیں دھیما کر کے دس سے بارہ منٹ تک اسے دھیمی آج پہ پکانا ہے تاکہ بیگن اچھی طریقے سے گل جائے اب دس سے بارہ منٹ کے بعد ہم نے ڈھککن کھول لیا ہے ماشاءاللہ آئل بہت اچھے سے نظر آ گیا ہے اور گریوی بھی ہماری اچھی طریقے سے پک گئی ہے بیگن بھی گل چکے ہیں تو ہم گیس کا چولہ بن کر دیں اوپر سے تھوڑا سا کٹا ہوا ہرہ دھنیا ڈال کے آپ اسے گرما گرم سف کریں ماشاءاللہ بہت اچھے بیگن بن کے تیار ہوتے ہیں ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت ہی مزے کے بنتے ہیں اس کا ٹیسٹ بلکل ہیدر آبادی بیگن کی طرح کھانے میں لگتا ہے لیکن بہت ہی آسانی سے بن کے تیار ہوتے ہیں آپ اسے گرما گرم روٹی کے ساتھ کھائیں یا چاول کے ساتھ کسی کے بھی ساتھ آپ اسے کھائیں بہت ہی مزے دار بنتے ہیں اس کی گریوی کو آپ زیادہ پتلا مت رکھے گا یہ ہلکے لوٹ پوٹے بن کے تیار ہوتے ہیں اسی طریقے سے بنائیے گا اگر آپ کو بیگن کھانا پسند ہے تو انشاءاللہ آپ کو یہ ریسپی ضرور پسند آئے گی ریسپی کو پلیس اچھی لگی ہو تو لائک کر دیا کریں چینل کو جنہوں نے ابھی تک نہیں سبسکرائب کیا میری آسان سی ریسپی جاننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں مجھے کمنٹ میں لکھا کریں کہ میری ریسپی آپ کو کیسی لگتی ہے جو بھی پکائیں دل سے پکائیں پیار سے گھر والوں کو کھلائیں پھر ملتے ہیں نئی ریسپی کے ساتھ انشاءاللہ دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی